نمشکر آپ سب کا میرا جوٹیب چینل پامیسوی ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 44 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن کہہ رہا ہے کہ سر ویسے تو مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے جاب کر رہا ہوں بٹ لیکن میں اب سوچ رہا ہوں کی کیا بزنس کرنا میرے لیے صحیح رہے گا یا میں جاب ہی کروں اور اگر صحیح کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ فیملی میں اگر کسی کی صحیح خراب ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ مجھے بتا دیچے گا باقی آپ کو صحیح لگے تو وہ بتا دیچے گا تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ایک فارمولا میں بتا دیتا ہوں ویسے میں گروہ پروس سے شروع تو کرتا ہی ہوں یہ فارمولا دیکھو جی جس کے ہاتھ میں یہ فارمولا ہے نا وہ لکھ لو یاد کر لینا آپ اگر پندرہ ہزار روپے کمارے ہو پندرہ ہزار روپے کمارے ہو تیرہ یا چودہ ہزار روپے کا خرچہ تیار کھڑا ہے اگر اس میں میں پچیس کرتا ہوں تیس کر دینا ہو سکتا پچیس بھی ہو جائے یعنی اگر آپ ترقی کرو گے خرچے نہیں ختم ہوں گے اس ریکہ یہ گریوٹیشنل یہ دیکھو یہ ریکہ جس کے ہاتھ میں بن گئی نا دیکھو یہ یہ کیا گرتی ریکہ اور اس کے اوپر بھاگ گے ریکہ تو یہ گریوٹیشنل فورس کہتی ہے گریوٹیشنل فورس سب کی جمع داری اٹھانے والا وقت تھی لیکن اسے خود ساٹیس فیکشن نہیں ملے گا لیکن ٹیلنٹڈ ہوتا ہے سمجھتے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اب یہ والی ریکہ آئی ہے ان کے بھی مطلب ہوتے ہیں جب سکوئر بن جائے گا تو بزنس کرنا چاہتا ہے یعنی کرو گے تو صحیح کیا میں آپ کو کرنے دوں گا کیا آپ کا شکر خراب ہے کیا آپ کو شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا چاہیے نہیں کیا کمپیوٹر کا کام کرنا چاہیے نہیں لکڑی کا کرنا چاہیے نہیں کپڑے کا کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو آرٹیفشل جویلری کا لیڈیز آئیٹم سے ریلیٹڈ نہیں تو یہاں تو آپ جو جو کرو گے مات کھاؤ گے کھاؤ گے اپنی لائف میں ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا دیکھو پچر کی کوالٹی بھی تو اچھی دینی چاہیے نا دیکھو دیکھ رہے ہو آپ لیکن میں یہاں پر پھر بھی وہی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کی لائف مجھے دیکھو سب سے پہلے آپ سمجھو میں نے آپ کا پکڑا ہی یہاں سے تھا ویسے میں کچھ سمجھ رہا ہوں اس ٹائم پیرڈ پر یہ ریکھا جیسے مڑ کے آ رہی ہے میں سب سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا میں نے کہا کہ تیرہ سال میں کوئی نہ کوئی سکول چینج یا سمٹنگ گھر سے ریلیٹڈ کوئی چینجنگ جرور رہی تھی اب دیکھو میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے جیون ریکھا ہے اس جیون ریکھا پر ایک ریکھا ٹرن ہو کر آ رہی ہے ایک ریکھا سیدھی جا رہی ہے اب جب یہ سیدھی جا رہی ہے تو یہ کیا کہتی ہے یہ آفشوٹ ہے اور اس آفشوٹ کے ساتھ ایک ریکھا اوپر کی طرف جا رہی ہے تو میں پہلے ہیلتھ ایشیز جرور پہ لوں گا پہلی بات اور میں کہوں گا کہ یہاں پر ہیلتھ کے علاوہ سٹڈی یعنی میرا کیا کہنا تھا یہاں پر دو فارمولے لگائے کہ کوئی چھوٹی موٹی ارننگ بھی جرور ہو رہی ہے سٹڈی کے ساتھ ساتھ ہاں ساتھ تھوٹی موٹی جرور ہو رہی تھی کیونکہ یہ پتلی ریکھا ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس کا مطلب ضرور کروائے گی یہ 23 سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس 23 سال پر پھر گریوٹیشنل فورس کا ایک سائن بنا ہوئے یہ جو گریوٹیشنل فورس ہے یہ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں میں نے کہا ہے کہ جمعہ داری کو ریلیس کرنے کے لیے آپ آگے بڑھو گے کہیں بھار چاہو گے پڑھائی کرنے کے لیے اب یہ ریکھا آتی ہے تو پڑھائی کرتی ہے کوئی اگزام دلواتی ہے یہ ریکھا ٹیڑی ہے یہ ٹیڑی جا رہی ہے یہ آپ کی لائف کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ٹائم پیریڈ آ رہا ہے یہ 24 سال ہے اور یہ 25 سال ہے یعنی 25 سال تک جو ہے آپ کا وہ چیچ کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی اپنے اپنے جو آپ کو کورس کر رہے ہو ایم سی اے کر رہے ہو ایم بی اے کر رہے ہو گریجویشن کے بعد کا جو کورس ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو جیادہ محنت کرنی پڑے گی اب 25 سال کے اوپر دیکھو دھیان سے دیکھنا اسی سمیے پر ایک ریکھا سیدھی تو پہنچ گئی لیکن یہ گرتی ریکھا آگئی یہ دیکھو اب اس کو جو بائی فرکٹ کر کے سمجھا دیکھتا ہوں مان کے چلو یہ جاب نہیں کرتے یہ جاب نہیں کرتے یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ان کا نقصان ہو جاتا یعنی یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ نقصان ہوتا تو سیٹسفیکشن نہیں ملتی اب راہو کیا کہتا ہے راہو کہتا ہے کہ جو وقتی جاب کر رہا ہوگا تو میں اسے سیٹسفیکشن نہیں دلواؤں گا اور اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو اسے پیسوں میں نقصان دلاؤں گا یہ گرتی ریکھا سے بن گیا نا گرتی ریکھا تو میں نے کہا کہ سر 25 میں آپ نے جاب کری نا یہ دیکھ لو تو آپ کو تو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا 26 میں نا آپ کا مند کرے گا کہ جاب چھوڑ دوں میں 27 میں سال پر دیکھو ایک اپورٹسنٹی ملے گی آپ کو اچھی جاب کی 28 میں سال پر یہ ریکھا پھر جاتی ہے تو یہ دو چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے الگ الگ ہاتھوں میں اگر یاترہ ریکھا ہے تو یاترہ سے ریلیٹڈ نہیں تو یہاں پر پھر ایک جاب چینجنگ کے سمبھاونا یہ 28 یہ ہے 29 میں سال اب سمجھو یہ ریکھائیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ پیچھے سے گھوم کے ریکھا ایک ایسے آئی اور یہاں پر کچھ ایک سائن بنے ہوئے ہیں اور وہ سائن کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں ٹچ ہونا ہے اور اس کے آگے ایک نقصام کی ریکھا بنی یہ تو لیفٹ ہینڈ ہے میں تو پہلے ہی سمجھ گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں گلتی کرنے والے ہیں یہ گلتی کریں گے میں نے کہا کہ یہاں تک آتے آتے یہ گلتی کریں گے دیفنیٹلی کریں گے یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہیں انتیس سے اکتیس سال کے بیچ میں ان کو نقصان ہوگا یہ دیکھو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کی ریکھائیں ہیں آپ نے انویسمنٹ کہاں لگانے کی سوچ لی کہاں لگانے کی سوچ لی یہ نہیں دیکھا کہ اس بھاگ کے ریکھا پر کٹ کے نشانے اور آپ انویسمنٹ لگا کر بیٹھے ہو ایک فنڈامنٹل سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہی کالی ریکھا آجائے دباو کالی ریکھا آجائے دباو اگر یہ آگیا دیکھو یہ ایک آگیا اب ان کی لائف میں یہاں سے تو میں کہہ رہا ہوں ان کو سیٹسفیکشن مل ہی نہیں سکتی ہے یہاں سے مل ہی نہیں سکتی اور لائف کا جو ستر بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ریکھائیں آئیں گی آپ کی سیٹسفیکشن کے لیول جو ہے وہ ڈاؤن 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 ہونا شروع ہو جائے گا یاد رکھو اس ریکھا کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے بعد سے اور کالا ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے تو سیٹسفیکشن کا لیول دو ستر پر رکھا نا میں نے دو ستر پر رکھوں گا ایک تو یہاں پر رکھوں گا ایک یہاں رکھوں گا اور یہاں کے بعد تو اور جاتا رکھوں گا اور میرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ویسے کچھ نہیں ہے پر لیکن میں جاب کر رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا انہوں نے مولڈ کر کے کوششن دیا پر لیکن ایکچوال میں کچھ پرابلمز تو یہاں آ رہی ہیں اور ایک اچھا پارم لیڈر ان پرابلمز کو کیسے پکڑتا ہے یہ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھو یہاں پر ان گتی ویڈیوں کو پکڑ لو تو آپ کیا کیا یہاں سے اگر نکلو گے سپوز میں کہہ رہا ہوں یہاں سے نکلو آپ کہ سر دیکھو جی آپ کا ٹائم پیرڈ نہ بھاگ کے ریکھا پرنا آپ کے کٹ کے نشان ہے جی آپ چونتے سال پیتے سال چھتے سال سیتے سال تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو نہ نقصان ہوگا آپ اس طرح کیسے بات کریں میں یہ والی فارمولے پر چلتا ہی نہیں ہوں مجھے پتا ہے ایکچوال میں یہ ریکھا کہاں سے نکل یہ کہاں سے آئی ہے یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے یہ ان کو کہنا چاہ رہی ہے یہ ان کو کہنا وہ رکی کیوں وہ رکی کیوں یہاں سے یہ والی اس کو کیوں دیکھ رہی ہے آپ ایک لوجک سمجھو پام ریڈر کہتا ہے یہ ریکھا مڑ گئی سورے پروت کو دیکھ رہی ہے آپ ودیش میں سمپرک بنے گا آپ کا مڑتی ہوئی دیکھ لی تو سمپرک بنے گا اور اگر وہ یہاں نیچے اتر کے یہاں آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں راہو کیول آپ اس کی کیلکولیشن کرو گے کیوں بھئی یہاں پر یہ مڑنا ہی سورے پروت کو دیکھنا ہی آپ کا کیا ودیش کو ہے پھر دوسری کردف کہتے ہیں اگر ودیش میں نہیں ہے تو آپ فرنچائزی کا کام کر لو وہ مشلی والے انکل آیا کا کام کر لو دو چیزے چار چیزے بس ان کی آپ ہر پام ریڈر کو دیکھنا دو ایک ریکھا کوئی یہاں سے آ جائے گی یہ کٹ کے چلی جائے گی بھائی جیجہ اور ان کا جو ہے ان سے بچ کے رہنا پروپٹی میں نقصان ہو یہاں پر ایک ریکھا فیمل کی بن جائے گی پریگننسی میں دیکھتا ہے یہ ریکھا آپ کا جو ہے سور پروت کی ایک ریکھا یہ رٹی رٹائی چیزیں ہر جگہ پر اور آپ ان کے فارمولوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ فارمولے کہنے کیا چاہ رہے اب اس کی کمپیٹیبلٹی کو میں آپ کو رائٹ ہینڈ پر دکھاتا ہوں میں نے یہاں پر گیا میں نے کہا میں ایک منشعہ ہوں میں گلتی کر سکتا ہوں مجھے اب دوسرے ہاتھ کے فارمولے کو پکڑنا ہے مجھے رائٹ ہینڈ پر چیک کرنا ہے میں نے رائٹ ہینڈ چیک کرنا یہ رائٹ ہینڈ ہے اب یہ والی ریکھا کو پکڑنا اور ادھر کو پکڑنا یہ تئیس سال کا ایک ریکھا آتی ہے تئیس سال کے بعد ایک نئی ریکھا نکلی یعنی یہاں پر آپ نے کوئی دوسرا جوائن کروگے اب یہاں سے یہ کالی ریکھا مڑ کر اوپر کی طرف گئی یعنی پچیس سال تک کوئی چیز کمپلیٹ پچیس سے ستائیس سال سیٹسفیکشن نہیں کالی ریکھا ہے جاب کروگے وہاں پر چھٹے گی یہ چھبیس میں سال پر چھوڑ دی یہ ستائیس سال تک یہاں پہنچے اب یہ دیکھو یہاں پر ستائیس یہ ستائیس یہ اٹھائیس اور ایک ریکھا یہ جو ہردے ریکھا کے پاس جاری ہے انتیس یہ انتیس سال کی ریکھا یہ کیوں آئی پتہ کیوں آئی ہے یہ کالی ریکھا ہے ڈارک ریکھا ہے اس نے کیا کرا اس نے اس کو کاٹا اس کو کاٹا بھاگ کے ریکھا کو کاٹا اور اس نے ہارٹ لائن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا نقصان نقصان انتیس سال شیئر مارکٹ میں پیسہ لگائیں گے یہاں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آ رہا ہے بھائی یہ تو یہ تو دے گا ہی دے گا آپ کو نقصان دے گا ہی دے گا کائیٹیریہ کو سمجھو کہ تب سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کائیٹیریہ کو سمجھو ہتر وائز تو آپ کی آپ کی لائف میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میری لائف میں ہو کیا ان ریکھاؤں کے مطلب کیا ہے یہ کیوں آئی ہے یہ کیا کرنے آئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا میں آپ کو جو چیز سکھانا چاہ رہا ہوں اس کائیٹیریہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا اُلٹی ریکھا سیٹسفیکشن نہیں دلواتی ہے لائف میں اُلٹی ریکھائیں سیٹسفیکشن نہیں دلواتی ہے یہ کب تک آ رہی ہے دیکھو ایک ریکھا یہاں پر مرجنگ پوائنٹ پر آئی ہے اور یہ ریکھا اس ریکھا کے سینٹر پوائنٹ پر چل رہی ہے سورے ریکھا نیچے اُتری ہے سورے ریکھا جب نیچے اُترتی ہے تو کیا کرواتی ہے سر آپ کی ہیلپ کرواتی ہے آپ کی لائف میں آپ کو وہ احساس دلاتی ہے کہ چاہے جو مرجی ہو جائے میری لائف میں ترقی ملے گی یہ دو طریقے کی ریورس پامسٹری ہوتی ایک ریکھا آپ جیسے ایسے چلو گے تو یہ ایک اس پر ٹچ ہو رہی ہے اب چوتیس سے چھتیس سال ٹف ٹائم آئے گا یہ اس کی ہیلپ کے لئے آ چکی چوتیس سے چھتیس سال ٹف ٹائم یہاں پر رائٹ ہینڈ بتا رہا ہے گلتی کھا سکتے ہو کیا ٹف ٹائم ہے بھائی دکھاؤں دکھاؤں میں آپ کو وہاں پر دکھاؤں اب دیکھو اس کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہے سلو ڈاؤن ہے نا ہو رہا ہے سلو ڈاؤن جی ہو رہا ہے ابھی سب کچھ بتاؤں گا یہ رائٹ ہینڈ پہ آپ لوگ پتا نہیں کیوں رائٹ ہینڈ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں میں تو نہیں دیتا اس میں آدمی سکپ کر سکتا ہے چیچوں کو لیفٹ ہینڈ میں کبھی نہیں کرتا فارمولے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں ہیں یاد رکھ لیں نا فارمولے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ منگل ریکھا ہے یاد رکھنا منگل ریکھا کہ آس پاس کوئی بھی ریکھا آگے کھڑی ہو جائے اتنے سے ایریا پہ بیمار 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 وقتی جرور ہوگا یعنی یہ فارمولے پکڑنے ہوتے ہیں ہمیں یعنی بیمار مجھے یہاں سے پتا لگ گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بیمار ہے اب یہ دیکھو یہ ٹکڑا کالا ہے یہ ریکھا الگ چل رہی یہ ریکھا اوپر چل رہی ہے تو یہ والے ٹائم پیرڈ پہ میں نے کہا چونتیس میں سال پر کوئی بیمار ہوا ہے پلس 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 جوب یہاں پر چونتیس یہ والے سال پر جوب سے ریلیٹڈ بھی کوئی گتی ودی ہوئی ہے یا تو چینج کرا ہے یا پرموشن یا سمتنگ یعنی یہ ریکھائیں جرور کروائیں گی آپ کی لائف میں پہلی بات اب مدہ کیا تھا کہ میں نے تو کالی ریکھا پکڑ لی تھی کتنا اچھا آپ کو یہاں تک جا رہی ہے یہ کیا ہے کہ محنت بہت کریں گے یہ جگہ پر یہ جوب چینج کریے نا انہوں نے یہ محنت بہت کریں گے یہاں پر یہ محنت کریں گے چونتیس سے چھتیس سال بہت محنت والا سمجھ جائے گا ان کا ٹھیک ہے اب اس والی ریکھا کو پکڑ لو یہ ریکھا ایکچول میں یہ والی ریکھا یہ کیا ہے کھرچے کی ریکھا ہے میں نے اسے لون کے ساتھ بھی رکھا کھرچے کے ساتھ بھی رکھا یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پر بتائی چونتیس سال سمجھتے رہنا اب اس کے پیچھے گھر پر چلتے ہیں جرائن کے یہ ریکھا پیچھے سے آئی یہ ریکھا پیچھے سے آئی یہاں پر جب یہ ٹچ کر رہی ہے یہیں سے آتی جاری ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تو پیچھے سے آ رہی ہے یہ اگر چونتیس ہے تو یہ بتیس کے قریب قریب میں یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بتیس پر نہ میں نے ایک فارمولا لگایا وہ کہاں فارمولا لگایا بیالیس سال پر بیالیس سال والی ریکھا بیالیس سال والی ریکھا کیا کر رہی ہے کہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کی لائف میں یہ دیکھو یہ والی ریکھا ہیں یہاں سے یہ والی ریکھا ہیں انڈیکیٹ کر رہی ہے پیچھے والی ریکھا کے ساتھ یہ دیکھو पीछे वाली रेखा के साथ कर रही है ना अब मैंने दो फार्म ले लगा है पहले मैंने लगाया कि यह 32 साल घर से रिलेटेड है यह है तो घर से रिलेटेड है ठीक है और यहां पर इसी वाले टाइम पिरिड पर जॉब से रिलेटेड भी निकलेगा और कुछ यह कोई रिनोवेशन कोई काम करवाना या सम्टिंग करना यह उससे भी निकलेगा क्यों रिजन क्या था इसके पीछे इसके पीछे क्या चल रहा था ऐसे ऐसे करके इसे जुड़ा हुआ था आप समझे तो अब यहां जॉब भी आएगी वो भी आएगा तो मैंने का जॉब मे सैटिस्फेक्शन नहीं थी 32 में नहीं तो 42 में भी नहीं होगी पिर जी समझो यह यह रिवर्स पामिस्ट्री होती है इस रिवर्स पामिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है तो अब जरा ध्यान से समझो यह 34 साल यह वाला जो टाइम पिरड आया जो 34 साल के बास से य دیرے 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 اور کم اور اس کے بعد یہ اور ڈرک اور ڈرک اور ڈرک اور ڈرک تو آپ کہو گے نا کہ سر یہ جو چوتیس سال کے بعد سے نا آپ کی لائف میں نا ایک سیٹسفیکشن ورڈ جوب میں رہا ہی نہیں تھا یہ ہے دو ہزار دس کا ٹائم پیرڈ ہے دس اور گیارہ میں آپ بتا ہاں سر یہی سے اور اس کے بعد تو دیکھو اور 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 تو یہ فارمولے کیسے پڑھنے چاہیے اسے کائٹیریا کیسے میں نے کہہ دیا چوتیس سے چھتیس سال کا یہ والا جو ہے یہ محنت کا سمیہ ہے یہ کیسے کہہ دیا ٹھیک ہے چیزے سمجھ آ رہی ہیں اب دیکھو چیزے میں آگے بتاتا ہوں دیکھو ایک اور ریکہ ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے ان کی لائف میں دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکہ ایکچول میں کرنے کیا آئی تھی یہ ریکہ اوپر چل رہی ہے اوپر یہ ریکہ اوپر چل رہی ہے جب یہ اوپر چل رہی ہے تو یہ فائدے کے لئے آئی ہے میں نے کہا 38 سال پہ کوئی انکرمنٹ یا سمٹنگ کچھ ہاں 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 ہوا ہوا ہے میرا کہنے کا کیا بھاو ہے کہ آپ کو کیسے سمجھ آئے کی کونسی ریکہ کیا ہے کیا نہیں ہے ان کو سمجھو دیکھو یہ ٹائم پیرڈ ایک ریکہ ایسے گئی تھی ایک سکوائر بنا تھا ایک سکوائر بنا تھا یہ سکوائر اب یہ بہت ہاتھوں میں کیا کرواتی ہے وہ فارمولے میں نے یہاں لگائے تھے انہوں نے کہا نو میں نے کہا دوسرا فارمولا یوز کرتا ہوں definitely yes ہوگا سمجھو دو فارمولے کیسے لگتے یہ ایک سکوائر بنا ہے یہ ایک سکوائر بنے ہیں بنے ہیں اب ان سکوائر پر یہ دیکھو یہ سکوائر بنا ہے نا ایک ریکہ نیچے کٹ رہی ہے یہ ایک ریکہ ایسے چل رہی ہے اوپر سے ایسے ایسے چل رہی ہے اور ایک ریکہ مرجنگ پوائنٹ کر کے یہاں پر آئی ہے اس کا مطلب ایک سکوائر کے حساب سے مجھے بات کرنی پڑے گی میں نے کہا سر چالیس اور بیالیس سال میں کوئی گھر بنوایا تو نہیں تھا رینوویشن تو نہیں کروایا تھا نہیں تو سر میں نے کہا اس کا لنک نہ سر ایکچل میں بتیس سال سے ہے بتیس سال میں ہاں سر وہاں تو ہوا تھا میں نے کہا اچھا یہاں نہیں ہوا کہنے یہاں تو نہیں ہوا اچھا سر دوسرا فارمولا لگاتا ہوں سر آپ مجھے بتاؤ کہ بیالیس سال پر کیا آپ نے جاب سے ریلیٹڈ کوئی چینج یا سمٹنگ کچھ کرا تھا کچھ ڈسٹربنس ہاں میں نے کہا بتیس میں بھی آ رہی تھی جی آ رہی تھی تو وہ ریورس پامیسٹری ہو گئی دیکھو کیسے پکڑو آپ کو خوج نکال نہیں ہوتی ہے چیزیں بھگوان نے کہاں چیزیں ڈالی ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں اب اس منگل ریکھا پر یہ ایک کٹ کا نشان آ چکا ہے یہ کیا ہے چوالیس سو سر کتنی عمر ہے چوالیس میں نے کہا سر کیا کوئی گھر پر بیمار ہے ہاں سر میری بیٹی میرا بچہ بیمار ہے اچھا سر کیا آپ جاب چھوڑنا چاہتے ہو بنگل ریکھا جو ہے وہ سٹاپڈ ہو رکھی ہے کچھ جاب چھوڑنا چاہتے ہو ایک ریکھا پیچھے یہاں سے آکر بیٹھی ہے یہاں سے یہاں سے آکر بیٹھی ہے ہاں من نہیں لگ رہا ہے میرا تو میں نے کہا وہ تو بیالیس سے نہیں آ رہا آپ کا جہاں سے یہاں ہاں ہاں سٹیسفیکشن نہیں کیا یہ سٹیسفیکشن دلاتی ہے ریکھا نہیں دلاتی ہے کھرچے کروائیں گی ہاں یہ کروائیں گی کیا بزنس کروا دوں میں ان کا نہیں سر مت کروائیے منگل ریکھا بھی ختم ہے اب یہ پتلی ریکھا اس ریکھا کے ساتھ آئیے یہ بلکل ٹھیک ریکھائے ہیں لیکن بزنس کے لیے نہیں ہے بزنس کے لیے سٹینٹ نہیں ہے آپ چندر کے کام کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے نا ٹریڈنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہو جس میں جس میں بودھ کا بھی involvement ہوتی ہے بودھ تو آپ کا اچھا ہے لیکن چندر کے لیے ٹور اینڈ ٹریولز کے لیے ٹریڈنگ کے لیے یہ ریکھا سٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی ریکھا یہ سٹرانگ ہے یہ خرچے کرواتی ہے روک دو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اسے ختم ہونے دو اسے ختم ہونے دو تب کرواؤں گا تب کرواؤں گا اس سے کرواؤں گا اچھا اچھا ٹھیک 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 تو سمجھو کیسے آپ کو انیلیسس میں بتانا پڑتا ہے تو یہ چوالیس ماں سال جو ہے اس نے کٹ لگایا ایک ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے میں نے کہا یہ تو پینتالیس پورا نہیں ہے یہ جنوری کا ٹائم پی رڑا تو آپ ابھی چینج مت کرنا جنوری میں چینج کرنا نہیں سر میرے نا ایکچول میں کوئی جان پچان والے ہیں پرانی کمپنی کے وہ مجھے بہت انسسٹ کر رہے ہیں انسسٹ کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کی جوائننگ کر لوں میں نے کہا سر ایک اپائے لے لو یہاں پہ جوائننگ کر سکتے تو وہ میں نے دے دیا ان کو چکے اب یہاں جنوری تک تو آپ کو اس والی کمپنی میں سٹسفیکشن نہیں ملے گی یہ تو رہا چکے اب اس کا سلیپ بھی تو بنانا ہے بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک سلیپ بھی تو بنانا ہے یعنی میں نے کہا چوالیس سے سنتالیس سال کا جو ہے آپ کو یہاں پر تھوڑ اسی ایک پرابلم جرور آ سکتی ہے اب اس کی مجھے موٹائی بھی پکڑنی سب کچھ پکڑنی ہے یہ ریکھا پچاسمہ سال اور یہاں ڈسٹرمنس اکی آون یہ دیکھو یہ یہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے اکی آون پچاس اور اکی آون کے بعد دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا سر ایسا ہے اس کے دو سلیپ ہے سمجھ لیو چوالیس سال جنوری پینتالیس آنے سے پہلے پہلے سیٹسفیکشن نہیں تو آپ جوائن کرنا ہو اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کر لو لیکن ایک اپائے کر لیجے گا اور اس کے بعد پینتالیس سے پہلے پہلے سیٹسفیکشن نہیں آگی اب وہاں پر سنتالیس سال پر تھوڑی سی دکت آئے گی جیسی مرجی آئے چھوڑنا مت پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ ریکھائیں یہاں پر تھے کوئی اتنی سٹرونگ ریکھا نہیں ہے پر لیکن کالی ریکھا نہیں ہے اس ریکھاریں تھوڑا سا اسے ٹچ کرنے کی کوشش کریئے اس لئے تھوڑا پھر یہاں پر آ کر یہ ہے پچاسمہ سال اور یہ ہے اکی آون یہاں پر یہ اکی آون جو ہے سلو ڈاؤن ہے تو میں نے کیا کہہ دیا کہ سر پچاس اکی آون سلو ڈاؤن گھرچے زیادہ اور ایکسپینڈیچر رہے گا آپ کی لائف میں لیکن پچاس پر چھوڑنے کا من کرے گا مت چھوڑنا اکی آون تک کرنا یعنی یہ سمجھ آ گئی آپ کو ان ریکھاؤں کی چال سمجھ آ گئی آ گئی سر مجھے بالکل تو بالکل سمجھ آ گیا اب آپ آگے دیکھو کیا ہے اس کے اوپر ایک ٹرینگل بنا دیا گیا ہے یہاں پر ایک ٹرینگل کر کے ایک ریکھا نیچے کر دیئے میں نے کہا اکی آون سال ایک مہینے سے بچے کی جمعہ داری ٹھیک ہے یعنی یہاں کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے جمعہ داریاں شروع ہوں گی آپ کی لیکن چوون اور پچپن سال پر جاتے جاتے چوون اور پچپن سال پر جاتے جاتے یعنی آپ کی لائف میں ایک ریکھا یہ اور ایک یہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا میں نے ایک کٹ لگایا ہوا دیکھا ہے یہاں پر یہ دیکھو دھیان سے دیکھو دیکھ رہا ہے میں نے کہا چوون پر گھر کی کوئی پرابلم یہ دیکھو دھر بنے ہوئے ان کی کچھ پرابلم رہے گی دکت رہے گی اور آپ کیا سوچو کہ اب اب آپ کو اس ریکھا کی اہمیت کو سمجھنا ہے اس ریکھا کی اہمیت کو آپ آپ یہ جو بن گئے نا سکوئر بن گئے چاہے ہلکے بنے ہیں سکوئر تو بنا ہے اس ریکھا کے بعد بنا ہے یہ بنا ہے نہیں بنا ہے تو میں آپ کیا کہوں گا کہ یہاں کے بعد آپ کا من کر رہا ہے کہ جاب نہیں کرو چھوڑو گے ڈیفینیٹلی چھوڑو گے چوون کے بعد چھوڑنے کا من کرے گا لیکن میں نے کہا اور تھوڑا کوشش کرو اور تھوڑا کوشش کرو اس ریکھا کی قدر کرتے ہوئے یہاں تک تو آ جاؤ ستاون سال تک تو آ جاؤ اس سال تک تو آ جاؤ یہ ریکھا یہاں سے یہاں تک تو تیار کھڑی ہے اس ستاون سال کے بعد یہ ترقی کی ریکھائیں بنی ہوئیں ہیں آپ دیرے 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 اپنے بزنس کو بڑھانا اور آگے بڑھنا لیکن ستاون سے انسٹ سال میں رن کرے گا بزنس ستاون سے ستاون یہ ہے ستاون اٹھاون انسٹ یہاں کے بعد رن کرے گا یہ ترقی کی ریکھا یہاں پر آ رکھی ہے اور اب آپ کی لائف میں یہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے لیکن تھوڑا 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 ہیلتھ ایش서 آپ کی آتا رہے گا یہ ہے 62 سال تک ہے 69 سال ایک مہینے سے 62 سال ہیلتھ ایشوز آئے گا اب یہ ریکھا کہاں پر جا کر تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھو یہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں تو آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے ان کی سٹیندھ کو بھی دیکھنا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کام ڈاؤن ہوگا لیکن گھبرانے کی جورت نہیں کام چلتا رہے گا یہاں تک تو کام چلتا ہی رہے گا تو 68 تک تو کام چلے گا بڑے سر پر کام نہیں کرنے یاد رکھ لیجئے گا پہلے کام کرا آپ نے تو آپ کو دکھتے آئیں گی کیونکہ دیکھو مجھے کیا کرنا تھا آپ کی لائف میں اس والی ریکھا تک تو آپ کو کام ہی نہیں کرانا یہ تو 51 سال کی ریکھا ہے 51 سال کے بعد آپ کام جو ہے کرنا چاہ رہے ہو میں نے کہا 54 تک تو کھیچو بھائی جب 54 پہ کھیچو گے تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا 54 پچپن پہ گھر کا پریوار کی دکھت آئے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے بزنس کی طرف دیرے دیرے پیسے لگاتے ہوئے چلنا اور آگے بڑھتے رہنا ٹھیک ہے 69 سال ایک مہینے سے 62 سال کے بیچ میں ہیلتھ ایشوز لیکن تھوڑا تھوڑا ہیلتھ ایشوز ہے لیکن کام بنتا جا رہا ہے 63 سال پہ کم پیسے یعنی یہاں کھرچے زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن ترقی کی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے یہ ریکھا آپ کو 68 تک تو کیچ کر لے کے جائے گی لیکن یہ جو ٹائم پیرڈ ہے نیچے والا جو اس کے نیچے آ رہا ہے یہاں پر آپ دھیان سے دیکھنا یہ ریکھا کہاں پر کہاں سے جال رہی ہے اسے کٹا اور اس طرف کٹ کے چل رہی ہے یہ دیکھو یعنی اس نے کیا کرا یہ ٹائم پیرڈ پر جیون ریکھا کو کٹا اور آگے جاری ہے 72 سال سہی نہیں ہے آپ کا یاد رکھ لی کا جانا صحت کے لیے کیونکہ یہ ریکھائیں بھی آپ کو یہ ریکھا بھی ٹوٹ کے چل رہی ہے اور اسی ٹائم پیرڈ پر یہاں سے یہ کوئی ریکھا کٹ کے چل رہی ہے تو 72 اور 73 سال ٹھیک نہیں ہے یہ چیز سمجھ آئے ہیلتھ ایشیوز کے لیے تو ایک فلٹرائززیشن آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی لائف میں کیا کرنا ہے چوالیس سال چینج کرنا ہوں ایک ڈیڑھ مہینہ ٹال دیجے گا ابھی مت کیجئے گا ویسے میں جنوری تک کہہ رہا ہوں سیٹسفیکشن نہیں ملے گا اس کے بعد سے دھیرے 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 کام چلتا رہے گا 47 سال پہ تھوڑا سا مائنڈ ادھر ادھر ہو تو آپ نے کوئی وچھلت نہیں ہونا وہیں پہ رہیے گا ٹھیک پھر آپ کا پچاس سال پر دکت آئے گی تو آپ نے 51 سال تک اسے کھیچنا ہے کیوں کیونکہ یہ ریکھا آپ کو سیٹسفیکشن تو 51 سال کا ستر تو یہ رہا اب آپ کیا کروگے کہ یہاں سے آپ سوچوگے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ بچوں کی جمعیداری اور ساری چیزیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر سپوز 51 سال کے بعد کام کرنا بھی ہو کیا جا سکتا ہے دیفنیٹلی کیا جا سکتا ہے لیکن کم ستر پر رکھنا کیونکہ میں نے اس کے سلیپ بنائے ہیں 54-55 پر دکھت جرور آئے گی اب یہ دکھت میں نے پریوار کی لکھی ہے کوئی نہ کوئی ایکسپینڈیچر کی لکھی ہے 51 سال پر بچوں کی جمعیداری لکھی ہے یعنی کچھ خرچے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا سترک رہنا اور زیادہ پیسوں سے کام مت کرنا ٹھیک ہے نا مطلب مان کے چلو 15 لاکھ 20 لاکھ میکسیمم ان سے ہی کام شروع کرنا اس سے اوپر مت لگا پھر آپ کو جو ہے 57 سال سے تھوڑا سا کام ٹھیک ہونا شروع ہوگا 69 سے تھوڑا سا بڑھے گا لیکن 60 سے 62 پر ہیلتھ ایشو غراب ہو رہی ہے اور 63 سے تھوڑا سا ڈاؤن فال آ رہا ہے اور 64 سے لے کا 68 سال آپ کا ٹھیک جائے گا یہ تو رہا آپ کے کام کا سلسل ہے اور پھر بہتر 73 پر تو آپ کا میں نے کہا ہے کہ ہیلتھ ایشوز کا دھیان رکھنا تو ہیلتھ ایشوز کا دھیان ایکچول میں اگر آپ نے رکھنا ہو تو دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا سے پہلے پہلے آپ کی لائف میں جیون ریکھا کب سے بلر پڑنی شروع ہوئی دیکھو 51 50 49 48 47 تو 47 سال سے ہی دھیان رکھ لو نا اپنا میں تو پہلے ہی بتا رہا تلی ہو چیزیں مت کھاؤ ایکسرسائز کرو ڈائٹ کا دھیان رکھو یہ چیزیں کرتے رہو ایک نیم بنا لو بس ختم نیم بنا لو ان نیم کا پالن کرتے رہو اور اگر بزنس کرنا بھی ہو تو میں نے کہا 51 سے کرتے رہنا یہ چلے گا تو صحیح 57 سال تک لیکن میں نے کہا ہے 57 سال تک اگر جاب کر سکو تو کر لیجئے گا کیونکہ یہ ریکھا یہاں پر ٹچ کر رہی ہے جب کبھی بھی کوئی چیزیں یہاں سے ریکھا مڑ جائے کوئی ریکھا ایسے مڑ جائے ایک ہاتھ دکھاتا ہو دیکھو یہ ایک ریکھا یہاں سے مڑ کر ایک ریکھا یہاں آ کر پیچھے کی طرف چلی گئی ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں سمجھ لو ان کی عمر 61 سال ہے یہ ریکھا 61 سال کے بعد مڑ کر یہاں آ گئے اب انہیں پرانے کام نہیں کرنے ہیں انہوں نے کہا 61 سال کی عمر میں کہ سر مجھے کوئی کام کرنا ہے میں نے کہا پرانے کام نہیں کرو گے سر وہ میرا من بھی نہیں ہے پرانے کام کرنے یہ کرنے بھی نہیں دے گی پرانا کام پھر تو ان کی لائف میں یہ دو ریکھائیں جو چل رہی ہیں اور یہ چل رہی ہیں یہاں سے پکڑنا پڑے گا یہ بچوں کے لئے آتی ہیں یہاں پر اور انہوں نے گھر سے ریلیٹڈ پوچھا تو مجھے سکوائر دیکھنے تھے اور ٹرینگل دیکھنے تھے جو نہیں دیکھیں بچوں کے دیکھ رہے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے ان کی شادیاں اور یہ ساری تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ کوئی ریکھا اگر مڑ جاتی ہے مڑ جاتی ہے یا یہاں آتی ہے تو وہاں تک کام جرور کیا کرتا ہے دیکھو ان کے بعد سے دکت آنی شروع ہوگی اس والی ریکھا کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک دکت ہیلتھ پرابلم اگر کسی کے پکڑنے ہیں تو دیکھو یہ ریکھا یہاں ڈیڈ ہو رہی ہے یہ ریکھا کالی ہے تو میں نے کہا یہ چھپن سال کے بعد سے ہی ان کی نا طبیعت خراب ہونی شروع ہوگی اور ہوئی تو یہ فارمولے کیوں کیونکہ یہ ریکھا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے اور آپ سوچتے ہو کہ چھوٹی ریکھا ہے ہماری عمر ختم ہو جائے گی کوئی عمر ختم نہیں ہوتی یہاں ہو جانے چاہیے تھی نا ختم ہوئی نہیں ہوئی ایسے نہیں کرتے ہیں ان کا تو بس آپ نے ایک گائیڈنس دے سکتا ہوں آپ کو کی بزنس کرنا ہو اپنے نام سے مت کرنا کمرشل وائیکل اپنے نام سے مت خریدنا شیئر مارکٹ میں جہاں پر میں بول رہا ہوں دکت اس ورڈ کو سمجھ لینا وہاں تو شیئر مارکٹ میں پیسے ہی نہیں لگانا چوون پچپن نہیں لگانا سمجھ رہے ہو دیکھو کیوں 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 کی یہاں جب ریکھا نیچے کی طرف آتی ہے یہ تو ترقی کی ریکھا ہے مان رہا یہ ترقی کی ریکھا ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے کی طرف آئی ہے تو یہ آپ کو غلط کروا سکتی ہے تو بیٹر ہے شیئر مارکٹ سے ہٹو کیونکہ آپ کا شکر اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر اپنا بزنس کرنا ہو کو اینڈ آگے بڑھو آگے اور میکسیمم ٹائم پیرڈ تک جواب کرنے کی کوشش کرو لیکن پھر بھی آپ کا من نہیں کرے گا میں نے دو سلیب بنائے اکیون یا چوون بس لاسٹ آپ کا یہی ہے اکیون یا چوون اس کے بعد چوون تک تو کھیچو اس کے بعد بزنس کرنا ہو تو کر لی جائے ادروائز ملکل نہیں من لگتا ہے تو اکیون پہ کر لو لیکن چوون پر پچپن پر دکت آئے گی پیسو کا دھیان رکھنا پڑے گا یہاں اپائے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے آپ کو پھر دھیرے دھیرے ستاون سال سے انسٹھ سال چیزیں بڑھیں گی لیکن انسٹھ سے باسٹھ سال جو ہے ہیلتھ پرابلم یہاں پر آ جائے گا تو صحت کا دھیان رکھو اور تری سٹھ سال سے تھوڑا سا داؤن جالے گا لیکن چوون سٹھ سے اٹھ سر سال تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد بہت تہت تر صحیح نہیں ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشیشن جس میں شکر کا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے شکر کا اپائے کرنا پڑے گا تو یہ فارمولے سمجھ آ گئے ان فارمولے کے مطلب کیا آپ کہتے ہو کہ میری ہاتھ میں سورے ریکھا ہے میرے ہاتھ میں بدھ ریکھا ہے تو میں تو بزنس کروں گا کروں گا بھئیہ کرو گے لیکن بچنا بھی تو ہے اس ریکھا کو سمجھنا بھی تو ہے ٹھیک ہے یہ چیزے ہوتے ہیں یہ نیچے آئی ہے تو آپ کے انویسمنٹس اور آپ کو ہیلپ کرنے آئی ہے یہ دونوں مل کرنا آپ کی لائف کو تھوڑا سا سمجھ کرنا چاہتی بس اتنا سمجھ لیچے ٹھیک ہے تو آپ نے آپ کا ماؤنٹ کونس کونسے اچھی ہے منگل اچھا ہے بدھ اچھا ہے ٹھیک ہے چندر اچھا ہے یہ غلط ہے یاد رکھیجے ایک آپ نے ہوتل اور اس سے ریلیٹڈ کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی بدھ کا اور چندر کے کام کرنے ہیں آپ نے جو کام کیا میں نے اسے اوکے کر دیا لیکن یہ والے کام بالکل نہیں کرو گے شکر کے جو میں پہلے بتا چکا ایک راہو کا پارٹ لے لیجے گا کیونکہ یہ بہت جیادہ گریوٹیشنل فورس والی ریکھا ہے یہ سیٹسفیکشن نہیں دلواتی ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھنا ایک راہو کا اور ایک اس کا کیونکہ دیکھو پتہ کیا ہے ریزن کیوں دے رہا ہوں کیونکہ یہ ایریا یہ ایریا ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے یہاں سے اوپر اور یہاں سے دبا ہوا دبا ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ یہ فلیٹ ہونے چاہیے یا بلکل اُبھر جائے یا دبا ہوا بلکل اچھا نہیں تو ریگولر رہنا اس کا اچھا ہوتا ہے اوپر نیچے رہنا اچھا نہیں ہوتا رہو کا شنی کی انگلی کو بینڈ کرنا اور اس ایریا پر جب آ کر رکھ دی بند کر دی اور اس کے بعد کا ایریا دمنا شروع ہو جائے تو لاس کے ایریا میں آپ دکھتے دیتا ہے وہی دے گئی ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ کو منع کر آیا کہ رہو کا پرباب ہے رہو کا پرباب کو کم کرنے کے لئے رہو کا اپائے کرنا پڑے گا تو ایسے ہاتھوں میں چیزوں کو دیکھنا پکڑنا جروری ہوتا ہے تو یہ دو اپائے لے لیجے گا اور پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ جرو کیجئے گا ڈھل لیو موسیقی موسیقی